پریب عوام کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹا لی گئی پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد حکومت کا پرانی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ اوگرہ نے پیٹرول 20 روپے 7 پیسے اضافہ کی تجویز دی تھی ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی خیرات کے چاول ننے طلبہ کی موت کا سامان بن گئے لیاکت پور میں مزرے صحیح چاول کھانے سے ستر طلبہ کی حالت خیر پیٹ میں درد کیا نے بچوں کا براحال کر دیا متاثرہ بچے خان بیلا آر ایج سی ہسپتالوں اور کلینکس پر منتقل قریبی گھر سے مدرسے کے بچوں کیلئے چاول آئے تھے کام امری کی شادی یا بربادی شجابات پل آلے والا میں پولیس نے رنگ میں بھنگ دال دیا کام امری کی شادی کی تقریب ناکام بنا کر دو افراد کو گرفتار کر لیا نکاح خواہ دلہے کا باپ اور دیگر افراد فراد آئے روز قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی دیرہ خاصی خان میں چکن کی قیمت میں ایک ہی دن میں پندرہ روپے کا اضافہ تین سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغ چاری شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے یہ کام ہے انتظامیہ کا لوکل انتظامیہ کا وہ کی درست ہوئی ہوئی ہے یہ مسٹریٹ یہ اے سی یہ ڈی سی یہ کس چیز کیلے بیٹھے ہیں ہم ہر کام کہتے ہیں یہ وزیراعظم نہیں کر رہا پھر وزیراعظم کا کام تو نہیں ہے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے ہر چیز کا اضافہ ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے کفت کا سستے آٹے اور چینی کا حصول مشکل ہو گیا کوٹ اندو کے یوٹلٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی شدید کلت شہری گھنٹوں لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور آٹے کا تھیلہ 800 کے بجائے 900 روپے میں دیا جا رہا ہے شہری شکوا کنہ کوٹ مٹھن میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا دو وقت کی روٹی کا حصول نہ ممکن شہری صرافہ احتجاج تین تین دن لمبی لائنز میں کھڑا رہنے کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں بلکل ناکام ہو چکی شہری پھٹ پڑے شہریوں کی حق تلفی کرنا فلور مل مالک کو مہنگا پڑ گیا دنیا پوری تسامیہ نے آٹے کے سمگلنگ ناکام بنا دی ور قانونی طور پر آٹے کے 610 تھیلے تحصیل سے باہر بھیجنے پر مالکان گرفتار تاکب کر کے کیرورپکہ سے ٹرک پکڑ کر ڈرائیور بھی گرفتار مقدمہ درچ مل مالکان کو پچھتر ہزار نکت جرمانہ آتا بھی سرکاری تحویل میں لے لیا مہنگائی سے کسان اور ذریعی معیشہ دونوں متاثر خاد کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے خانیوال میں ڈی اے پی خادوں کی قیمت میں 150 روپے کا اضافہ فی بیگ 55150 میں فروخت ہونے لگا آئیروز قیمتوں میں اضافے پر ڈیلرز بھی پریشان حکومت سے کسانوں کی حال پر رحم کرنے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں کرونا کے وار جاری گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید ایک مریض شاہ بہاک امباد کی مجموعی تعداد 124 ہو گئی مزید شہ کے سامنے آنے سے مجموعی تعداد 4472 ہو گئی جن میں سے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 80 ہے مولتان کے دہی علاقوں میں ترقی کے جانب اہم قدم ختم ہونے والی ٹاؤن کمیٹیز کے افسران اور عملے کو فیلڈ آفیسز میں تائینات کرنے کا فیصلہ چیف آفیسر اقبال خان کہتے ہیں فیلڈ آفیس میں عملہ پیدائش وفات اور نکاح کے سیٹیفیکیٹ بنانے میں مددگار ہوگا جنوبی پنجاب کے نوجوان کھلاریوں کے لیے بڑی خوش خبری جنوبی پنجاب کرکٹ اسوسییشن ریجنل بورڈ کے چھے ناموں کا اعلان خواجہ محمد انیس گورننگ بورڈ کے پہلے چیرمن نامزد بورڈ میمبران میں علی ترین، حسن حسین قریشی، خالد فاروق، شاہد احمد بچ اور تیمور الطاف شامل آندا ماں کرکٹ کلپس کی ریجسٹریشن کامل شروع کر دیا جائے گا پی سی بکالا میاں کندیاں کے مکینوں کو وفاقی وزیر ریلوے نے بڑی خوش خبری دے دی وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی کی بند ٹرینیں دوبارہ چلانے کی نوید کندیاں جنکشن کے دورے کے دوران گفتگو کہا کہ ریل اب ٹریک پر چڑھ گئی ہے جلد کامیابی ہوگی ریلوے سے کرپٹر سران کی جلد چھانٹی ہوگی ملتان ریلوے ڈویجن میں ٹرین حادثات معمول بن گئے بھکر میں ایک پر پھر مال بردار گاڑی کی پانچ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں بھکر سیکشن لوپ لائن ریلوے ٹریک چوبیس گھنٹے سے زائد موت تل رہا وزیر آزم کے معاونے خصوصی شہباس گل کی نیجی دورے پر ملتان آبا ترجمان وزیر اللہ پنجاب ندیم قریشی سے ملاقہ جنوبی پنجاب کے مسائل اور مختلف امور پر تباطلہ خیال کیا لیہ جیسل کلاسرا میں معبولی کے حوالے سے اکٹ سراکی وزیب کے دانشبروں اور سیاسی رہنماؤں کی خصوصی شرکت مادری زبان کے اہمیت پر شرکہ نے اپنی خیالات کا اظہار کیا رحیم یا خان میں 2020 چیمپئن لیگ 2021 مختلف ٹیموں کے مابین کانٹے کا مقابلہ زارہانہ بیٹنگ اور شاندار بالنگ کا حسین امتزاج وارئر، بلاسٹر اور صادق آباد فاتح ٹیمیں قرار شاہینوں کے شہر کی پہچانگ گول چوکی جامع مسجد ستر سال پرانی مسجد فنیت آمیر کا شہکار بلندوں بالا، پلرز اور چھتوں پر نقشو نکار کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت چار بازاروں کے سنگم میں واقع مسجد میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے دیرہ غازی خان میں میلا مویشیاں اقتتام پذیر لکی ایرانی سرکس میں بازیگروں کے ششدر کرنے والے کمالات شہریوں کی بڑی تعداد نے بازیگروں کے ہنر کی داد دی دیجی خان میں یوم بلوچ ثقافت کی مناسبت سے تقریبات کا آگاز رنگا رنگ پروگرام سپیش شاندار بلوچی کلچرل شو کے انعقاد پر قبالی امایدی نے مزیرالہ پنجاب سردار اسفان بزدار کو زبردست قراجے تحسین پیش کیا پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد حمزہ سالی کو بگڑی پہنائی گئی مزفرگر میں جشنے بہارہ کاتین روزہ رنگا رنگ میلہ اختتام پذیر آخری روز کیٹل شو نے میلے میں چار چاند لگا دیئے گھرڈانس کے مقابلے اور دھول کی تھاب پر شہریوں نے بھنگرے ڈالے ٹپٹی کمیشنر نے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ میں انامہ تقسیم کیے شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا شاہینوں کے شہر کی پہچان گول چوکی جامع مسجد ستر سال پرانی مسجد فنی تامیر کا شہکار بلندوں بالا پلرز اور چھتوں پر نقشو نکار کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت چار بازاروں کے سنگم میں واقع مسجد میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے دیرہ غازی خان میں میلا مویشیاں اختتام پذیر لکی ایرانی سرکس میں بازی گروں کے ششدر کرنے والے کمالات شہریوں کی بڑی تعداد نے بازی گروں کے ہنر کی داد دی دیجی خان میں یوم بلوچ ثقافت کی مناسبت سے تقریبات کا آگاز رنگا رنگ پروگرام سپیش شاندار بلوچی کلچرل شو کے انعقاد پر قبالی امائیدی نے وزیرالہ پنجاب سردار اسفان بزدار کو زبردست قراجے تحسین پیش کیا پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد حمزہ سالی کو بگڑی پہنائی گئی سرو کا بادشاہ کون بنے گا رہیم جا خان میں وزیرالہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام آواز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا نوجوان نس نے سریلی آوازوں کا جادو جگایا تو سب حیران رہ گئے